جمہو کشمیر کے اندر نوالک بچوں کو گاڑیاں چلانے سے روکا جائے 18 سال سے کم جن بچوں کے عمر ہیں ان کو گاڑیاں چلانے سے روکا جائے اس کے لئے سختی برتی جاری اور محکمہ ٹرانسپورٹ جمہو آسٹرنگر کے دفتر سے بازابتہ طور پر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں والدین اور گاڑی مالکان پر سخت کاروائی کا انتباہ دیا گیا ہے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں کوئی بھی لاپروائی برتی جاتی ہے یا ویکل آنر یا پھر جو گاڑین ہے اس سے متعلقہ حکام پوچھے گی تین سال کم سے کم قید اور پچیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا اگر لاپروائی کہیں پر ہوتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکوٹیز یا باقی گاڑیاں دے دی جاتی ہیں پریشانی یہ بنتی ہے کہیں پر حادثہ پیش آتا ہے یا پھر ٹرافک جیم کا بھی کئی مرتبہ ہے یہ ٹو ویلرز جو ہیں وہ سبب بنتے ہیں تو اس دوران بیشتر شکایات ایسی تھی کہ نبالک بچے گاڑیاں چلاتے ہیں سکول جاتے ہوئے یا پھر کالج تک پہنچتے ہیں کیمپسز یا ٹیوشنز تک پہنچتے ہوئے بچے ٹو ویلرز لے کر جاتے ہیں یہ 18 سال سے جن کی کم عمر ہے اور نبالک کے خلاف نبالک بچوں کے گاڑیاں چلانے پر یہ ایڈوائزری جو والدین کے لیے بھی ہو اور مائنس کے لیے بھی ہے مزید اس میں کیا ہے ہمارے نمائندے اس وقت عمران نائکو ہمیں جوائن کیا عمران ایڈوائزری کو ذرا تفصیلا پڑھ کر بتائیے گا کون کون سے اہم ترین نقاط ہیں جو والدین اور نبالک بچوں کو گاڑی چلانے سے پہلے ذہنشین کرنے ہیں جو بالکل جمع کشمیر کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے والدین کو سختی سے مطورہ دیا ہے کہ وہ اپنے نبالک بچوں کو ٹو ویلرز یا فور ویلرز چلانے کی اجازت نہ دیں اس اقدام کا مقصد نبالک بچوں کی ڈرائیونگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنا ہے جو نہ صرف ان کی اپنی زندگی کے لیے خطرہ ہے بلکہ دوسرے رہگیروں اور روڈ یوزرز کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے ایڈوائزری میں واضح کیا گیا ہے کہ نبالک بچوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا ایک سنگین جرم ہے جو موٹر ویلرز ایٹ نائنٹین ایٹی ایٹ کے تحت سخت سزا کا بائز بن سکتا ہے موٹر ویلرز ایٹ نائنٹین ایٹی ایٹ کی دفعہ ایک سو ننانوے اے کے مطابق اگر کوئی نبالک جرم کرتا ہے تو اس کے سرپرس یعنی گاڑین یا گاڑی کے اونر یعنی مالک کو مجرم کرا دیا جائے گا جب تک کہ وہ ثابت نہ کر سکیں کہ انہوں نے یہ جرم روکنے کی پوری کوشش کی تھی اہم سزاؤں میں تین سال تک کی قید اور پچیس ہزار روپے جرمانہ شامل ہے اس کے علاوہ گاڑی کی ریجسٹریشن بارہ مہر کے لیے منصوب کی جا سکتی ہے اور نبالک کو پچیس سال کی عمر تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کمیشنر ٹرانسپورٹ راجندر سنگھ تارا نے اس ہدایت نامے کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد عوامی سلامتی اور موٹر ویکل ایکٹ کے تحت ضوابط کی پیروی کو یقینی بنانا ہے محکمہ نے عوام سے درخواست کی ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور جمع کشمیر میں محفوظ ترکوں کے قیام میں تعاون کریں بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے عمران نائکو سرنگر سے ہمارے ساتھ تھے اور بازابطہ طور پر پبلک ڈومین میں اس طرح کے آرڈرز پہلے بھی آتے رہیں لیکن بدقسمتی سے زیادہ توجہ نہ ہی والدین کی طرف سے یا دیگر ذمہ داران کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے کبھی اس پر گئی ہیں اور نتیجہ یہ کہ کئی جگہوں پر ہم نے سڑک حادثات میں جب کبھی سڑک حادثات ہوئے ہیں تو تو عام طور پر یہ بات سامنے آتی رہی کہ والدین کی لاپروہی تھی یا بچوں کو جنابالک بچے تھے ان کو گاڑیاں دی گئی مگر وقت سے پہلے اگر ایک دمات اٹھائے جائے تو بہت ساری زندگیاں